نمسکار دوستو سندی پیادو جی کے گروہ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اپنی بات جو چل رہی ہے وہ راجے پال کو لے کر چل رہی ہے آج کی کلاس میں اپنے بات کریں گے کہ راجے پال کے پاس کیا کیا سکتیاں ہیں اور اس کے کیا کیا کاریے ہیں آپ جتنے بھی بدیارتی ہیں ان سبی سے انرود ہیں کہ وہ ویڈیو کو سیر جرور کریں تو دیکھیں دوستو سنو جس طرح سے کے اندر میں جس طرح سے کے اندر میں راشتر پتی کی استطیق ہوتی ہے راشتر پتی کی استطیق ہوتی ہے لگ بھگ لگ بھگ راجے میں وہی استطیق راجے پال کی ہوتی ہے کہ لیے حالانکہ راشتر پتی کے پاس بہت ساری سکتیاں کچھ الگ ہوتی ہیں جیسے سینک سکتیاں سینک سکتیاں راشتر پتی کے پاس ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے آپات کالن سکتیاں ہوتی ہیں وہ بھی راشتر پتی کے ساتھ کے پاس ہوتی ہیں اس طرح کی سکتیاں راجے پال کے پاس نہیں ہوتی لیکن کچھ سکتیوں کو چھوڑ کر دونوں کے پاس سکتیاں ہیں وہ الگ الگ باغوں میں جیسے اس کے ان کے پاس راشتر پتی کے پاس کے اندر میں اور راجے پال کے پاس راجیوں میں لگ بھگ سمان ہوتی ہیں اب دیکھیں دوستو سنو دہن سے اپنے بھارت میں سنسدی ساسن پرنالی اپنائی ہے اور یہ سنسدی ساسن پرنالی کے اندر میں بھی لاغو ہوتی ہے راجیوں میں بھی لاغو ہوتی ہے کلیر اب راج پال کے پاس کئی طرح کی سکتیاں دی گئی ہیں اس میں سے اور اپنے یہ دیکھیں گے کہ راج پال کے پاس وہ کون کون سی سکتیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سنو دیان سے راج پال کے پاس ایک تو کاریے پالکہ سے سممندت سکتیاں ہوتی ہیں دوسری راج پال کے پاس ویدھائی سکتیاں ہوتی ہیں تیسری آپ نے بات کریں تو راج پال کے پاس ویدھائی سکتیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے راج پال کے پاس نمبر چار پہ بات کروں میں نیائی کے سکتیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ راج پال کے پاس بات کروں نمبر پانچ پہ کچھ سوے ویویک سوے ویویک کی سکتیاں بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ راج پال کے پاس ادھیادے سے جاری کرنے کا ادھیکاریا سکتی بھی ہوتی ہے یہ راج پال کی کچھ سکتیاں ہیں ان میں سب سے پہلے اپن پڑھیں گے راج پال کی کاری پال کا سے سممندت ہے کون کون سی سکتیاں ہوتی ہیں اور کس آزار پر ان کا کیا اس میں رول ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ان چیزوں کو سمجھو پڑھو بہت ہی آسان سا ٹوپک ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہو آپ کو وہاں سے آپ کا ڈاؤٹ کیلئے کر دیا جائے گا دیکھئے دوستو سنو یدی میں راج پال کی کاری پال کا سے سممندت سکتیاں پڑھوں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ سے انوچھید ایک سو چوون ایک اس کو لے کر میں آپ سے بات کروں گا دیکھو انوچھید ایک سو چوون ایک میں کیا کہا گیا ہے کہ راج کی کاری پال کا راج کی کاری پال کا اس کی سمست سکتیاں ہیں وہ راج پال میں نیحت ہیں کس میں نیحت ہیں راج پال یعنی کہ راج کی کاری پال کا کی سویدھانک درشتی سے سبی سکتیاں کس کو سوپی گئی ہیں راج پال کو سوپی گئی ہیں پھر کہا گیا ہے کہ ان کا پریوگ ان کا پریوگ یا تو راج پال ہے وہ شم کرے گا یا پھر اپنے ادھینست ادھیکاریوں کے مادھم سے کرے گا یا تو ان سکتیوں کا پریوگ کون کرے گا شم کرے گا یا اپنے ادھینست ادھیکاریوں کے مادھم سے کرے گا اب دیکھو یہ سب ہی سمویدھانک بات ہے لیکن یا دی میں ویوہار کی بات کروں تو ویوہار میں راج پال کی ان سکتیوں کا پریوگے مکھے منتری مکھے منتری پلس میں اس کی منتری پریشت ان کے دوارہ کیا جاتا ہے کلیر تو ویوہار میں راج کی جو کاری پال لکھا ہوتی ہے اس کی سمست سکتیوں کا پریوگ کون کرتا ہے مکھے منتری اور منتری پریشت دوارہ کیا جاتا ہے لیکن مکھے منتری اور منتری پریشت جو بھی کاریے کرتے ہیں وہ سمپون کاریے کس کے نام پر ہوتا ہے تو آپ کیا کہو گے راج پال کے نام پر ہوتا ہے کس کے نام پر ہوتا ہے راج پال کے نام پر تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش سے کرنا ٹھیک ہے تو سویدھان میں کہا گیا ہے کہ راجے پال اپنی سکتیوں کا پریوگ پردھان منتری اور منتری پریشد کی سلہ کے آدھار پر ہی کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ویوہار میں یہ سکتیوں ان کے پاس ہوتی ہے لیکن سویدھانک درشتی سے سکتیاں سمبون راجے پال میں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو انوچھید 1641 کو لے کر بات کریں گے وہاں سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹینٹس جوڑ کے آپ پڑھوگئے ابھی بات کیانوچھائد 154 अب ہم بات کرتے ہیں انوچھائد انوچھائد 164 انوچھائد 164 میں کیا کہا گیا ہے اس بات کو اپنے سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں دیکھو بیا اس میں کہا گیا ہے کہ راجی پال راجی پال ہے وہ ویدھان سبھا میں ویدھان سبھا میں بہمت پرابت دل کے نیتا کو مکھے منتری پد پر نیوکت کرتا ہے ایک چیز کلیر ہوگی ہے کہ مکھے منتری کی پد پر کیا ہوتی ہے نیوکتی ہوتی ہے اور یہ نیوکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے تو کیا کہوگے یہ نیوکتی راجی پال دوارہ کی جاتی ہے بیسرتے کہ وہ ویدھان سبھا میں بہمت پرابت جس دل کے پاس بہمت ہوتا ہے اس دل کا کیا ہونا چاہیے نیتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر دیکھو اس مکھے منتری کی سلاح پر منتری پریصد میں منتری پریصد میں منتریوں کی نیوکتی بھی کس کے دوارہ کی جاتی ہے کیا کہوگے راجی پال دوارہ حالانکہ منتری پریصد میں منتریوں کی جو نیوکتی کرے گا راجی پال وہ کس کی سلاح پر کرے گا مکھے منتری کی سلاح پر کرے گا اور مکھے منتری اور منتری پریصد کو سپت بھی کون دلواتا ہے کیا کہوگے راجی پال حالانکہ یہاں پر کچھ ایسی پریستتیاں بن جاتی ہیں کہ راجی پال کبھی کبھی سویویویک کا اپیوگ بھی کر لیتا ہے حالانکہ سویویویک کی سکتیوں میں پھر بتاؤں گا لیکن یہاں بتا دیتا ہوں جب ویدھان سبھا میں کسی بھی دل کے پاس اسپسٹ بہومت نہ ہو اس استتی میں راجی پال ہے وہ کسی بڑے دل کو یا سویویویک کا اپیوگ کرتے ہوئے کسی ویکتی کو مکھے منتری پت پر نیوکتے کر سکتا ہے تو کچھ اس طرح کی پریستتیوں میں راجی پال یہاں سویویویک کا اپیوگ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا انوچہد ایک سو چوون میں آپ نے دیکھا انوچہد ایک سو چوون ایک میں راجی کی کاری پال لکا کی سمجھ سکتیاں راجی پال میں نہیں راجی پال کو سوپی گئی ہیں اور انوچہد ایک سو چونسٹ ایک کے انسار ویدان سبھا میں بہومت پرابت دل کے نیتہ کو راجی پال ہے وہ مکھے منتری پد پر نکت کرتا ہے اور اسی کی صلاح پر منتری پریصد میں منتریوں کی نکتی کی جاتی ہے دھان رکھنا یہ بات ہے کس کے دوارہ راجی پال دوارہ اور پھر ان کو سپت بھی کون دلواتا ہے راجی پال دو باتیں سمجھ میں آگئی ہیں ایک سو چوون ایک ایک سو چونسٹ ایک اس کے بعد دیکھو دہان سے سنا انوچہد ون سکسٹی سیون سندھیں آپ انوچہد ون سکسٹی سیون انوچہد ون سکسٹی سیون میں کہا گیا ہے کہ راجی پال ہے راجی پال ایک چیز اور بتاؤں آپ کو یہ پھل حال صرف یہ کسی بھی راجی کے راجی پال پر لگو ہو سکتی ہیں اس کے بعد یہ سب پڑھنے کے بعد پھر اپن پڑھیں گے راجستان میں راجی پال پھر راجستان کے سندھر میں راجی پال کیا ہے کون ہے کب بنے کیا بنے وہ سمپون چیزیں ہیں وہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے تو راجستان میں راجی پال اپن پڑھیں گے ان کے بعد تو ایسا مت سوچنا کہ راجستان کے بارے میں تو ابھی کچھ بتایا نہیں بلکول اس کے بعد آتا رہ گئی کرم سے تو دیکھو دھیان سے سنو 167 کے تحت کہ وہ پرشاشن سے سممندد سبھی جانکاریاں پرابت کر سکتا ہے کس سے مکھے منتری سے کیونکہ دھیان سنو دوستو یہ راجی پال ہے کون ہے راجی پال ہے اور یہ منتری پریشد ہے ان کے بیچ میں ان کو جوڑنے کا کاریے جوڑنے کا کاریے یا ان کے بیچ کی جو کڑی ہوتی ہے وہ کڑی کون ہوتی ہے کیا کہوگے مکھے منتری منتری پریشد کی بات راجی پال تک کون پہنچائے گا مکھے منتری اور راجی پال کی بات منتری پریشد تک بھی کون پہنچائے گا مکھے منتری ان کے بیچ میں ان کو جوڑنے کی کڑی کا کام کون کرتا ہے مکھے منتری کبھی کبھی کیسے بھی پوز لیتا ہے کہ راجی پال وہ منتری پریشد کے بیچ جوڑنے کا کاریے کون کرتا ہے یا کڑی کا کاریے کون کرتا ہے مکھے منتری دیکھو ایک کام اور کر سکتا ہے راجی پال ہے وہ منتری پریشد کے دوارہ لیے گئے جو بھی نرنے ہوتا ہے اس کو ایک بار منتری پریشد کے پاس پنر رکھ سکتا ہے پنر ویچار کے لیے بھی یہ انوچھے دیکھو سڑھ سڑھ کی بات کی اب دیکھو اس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا انوچھے 356 انوچھے 356 بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے بھی آپ کے سامنے بہت سارے کیسر نکل کے آتے ہیں تو دیکھو ابھی اپن بات کرتے ہیں انوچھے 356 انوچھے 356 کا سمبند تو آپ جانتے ہے کس ہے راجیوں میں راشٹ پتی ساسن سے اب دیکھو انوچھے 356 میں کیا کہا گیا ہے کہ جب کسی راجے کا سوی دھانک تنتر وی پھل ہو جائے تو اس راجے میں راشٹ پتی ساسن لگایا جا سکتا ہے انوچھے 356 کے تحت لیکن یہ راشٹ پتی ساسن لگانے کی جو انو سنسا کرے گا وہ کون کرے گا راجے پال کرے گا کون کرے گا راجے پال کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھو راجے میں سویدانی راشٹ پتی ساسن لگا دیا جاتا اس کی انوچنسا کون کرے گا راجے پال کرے گیا ٹھیک نمبر دو پہ میں بات کر ہو آپ سے تو نمبر دو پہ دیکھو کسی راجے میں گٹھ بندھن کی سرکار چل رہی ہو جیسے پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا جمہو کسیر میں چل رہی تھی گٹ بندھن کی سرکار چل رہی ہو اور گٹ بندھن بیچ میں ٹوٹ جائے گٹ بندھن ٹوٹ جائے سرکار علپ مت میں آ جائے کسی بھی دل کے پاس سرکار بنانے کا بہمت نہ ہو تو اس طرح کی اس تھی میں بھی اس راجے کا سویدان تنتر ویفل ہو جاتا ہے تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راجے میں سرکار پون بہمت سے چل رہی ہو لیکن راجے سرکار سویدانی کے درستی سے نہیں چل رہی ہو تو اس کی انسانسہ راجے پال کیندر سرکار کو کر سکتا ہے اور کیندر سرکار اس کی جانس کر کے چاہے تو اس راجے میں راشت پتی ساسن لگا سکتی ہے لیکن یدی اس اس تتی میں راشت پتی ساسن لگا دیا جائے تو اس کی چنوتی چنوتی ہے وہ سروچ نیالے میں دی جا سکتی ہے اور ایسا ہی واقعہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ہیماچل پردیس میں ہوا تھا جب ہری سراوت کی سرکار تھی تو وہاں پر یہاں پر وہاں کے راجے پال دوارہ اس طرح کی انسانسہ کی گئی تھی کہ اندر سرکار کے پاس سرکار سمیدانک درشتی سے نہیں چل دی ہے تو ہیماچل پردیس میں راشت پتی ساسن لگا دیا گیا تھا پھر سرکار نے سروچ نیالے میں چنوتی دی تو انتتہ سروچ نیالے چنوتی دی جا سکتی ہے اب دیکھو دیان سے جب کسی راجے میں انوچید تین سو چھپن کے تحت راشت پتی ساسن لگ جاتا ہے تو اس راجے میں اس راجے کا جو راجے پال ہے وہ اندر سرکار کے پرتی ندی کے روپ میں وہاں ساسن کرتا ہے دوبارہ سے سننا یدی کسی راجے میں انوچید تین سو چھپن کے تحت راشت پتی ساسن لگا دیا جاتا ہے تو اس راجے کا راجے پال ہے وہ کے اندر سرکار کے پرتی ندی کے روپ میں وہاں پر شاشن کرتا ہے یہ تین سو چھپن کے تحت بھی راجے پال کے پاس سکتیا ہوتی تیس یہ بھی اپنے آپ میں ایک بات important ہے انوچید تین سو تیس آپ دیکھو جس طرح سے لوگ سبھا میں منونت سدس ہوتے ہیں دو اسی طرح سے راجیوں کی ویدھان سبھاوں میں منونت سدس ایک منونت سدس کو منونے کرنے کا ادھیکار ہوتا ہے اور وہ سدس انگلو انڈین سمودائی کا ہوتا ہے انگلو انڈین اب دیکھو انوچید تین سو تیس کے تیت یدی راجی پال کو یہ لگے کی اس راجی کی ویدھان کسی بھی راجی کا ہو سکتا ہے کہ اس راجی کی ویدھان سبھا میں انگلو انڈین سمودائی کے لوگوں کو پرتی ندھتو نہیں ملا ہے تو اس اسططی میں انوچید تین سو تیس کے تیت راجی پال اس راجی کی ویدھان سبھا میں ایک انگلو انڈین سدش کو منونت کر سکتا ہے اس کو منونے کرنے کا دیکار راجی پال کے پاس ہے تو یہاں سے قسم پوچھتا ہے کہ راجی کی ویدھان سبھا میں انگلو انڈین سدش کے منونے کا دیکار کس کے پاس راجی پال کتنے سدش کا منونے کر سکتا ایک سدش کا لگن یہ کمپلس نہیں ہے کہ ہر راجی میں ہو جیسے راجستان کی ویدھان سبھا میں سامان انگلو انڈین کا منونے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر انگلو انڈین سمود پرتی نیدی تو نہیں ہے جیسے جہاں ہو وہاں راجی پال کو ایسا لگے کہ ان لوگوں کو پرتی نیدی تو نہیں مل رہا ہے تو وہاں پر منون نیت کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری راجی پال کی سکتیاں ہوتی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ راجی پال ہے یہ راجیوں کے وشو ودھی پتی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پدین پدین کا مطلب ہے جو راجی پال بنے گا وہ اس راجی کے وشو ودھی پتی بھی ہوگا اور وہ اس راجی کے وشو ودھی دھی پالوں میں کل پتیوں کی نکتی کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھو یدی کسی راجی میں ودھان پریشت ہے میں نے بتایا تھا چھے راجیوں میں ہے آپ نے پچھلی کلاس دیکھی ہوگی تو اس میں بات سمجھ میں آگئی یدی کسی راجی میں ودھان پریشت ہے تو ودھان پریشت کے کل سدش وں کا ایک بٹا چھے ہوتا ہے اور ین ایک بٹا چھے سدش وں پرامرس ہے وہ راجی پال کس کو دیتا ہے راشت پتی کو دیتا ہے حالانکہ ان کو سپت راجی پال دلوات ہے راجی کے اونچ نیال لے کے نیائے دیسوں کو سپت کون دلوات ہے راجی پال نیائے دیسوں کی نیوکتی کون کرتا ہے راشت پتی کرتا ہے لیکن اس نیوکتی میں کس سے بھی پرامر سے لیا جاتا ہے راجی پال سے بھی پرامر سے لیا جاتا ہے تو یہ کچھ سکتیاں تھی راجی پال کی کاری پال سے سمبند اس کے بعد پڑھیں گے راجی پال کی ویدھائی کا سکتیاں پھر نیائک سکتیاں ویتی سکتیاں سویویق سکتیاں اور عدی عدی جاری کرنے سکتیاں تو ایک سکتی کو بات بات کے پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھو پڑھو بہت آسان سا ٹوپک ہے سمجھ میں آ جائے گا دنی بات